موسیقی 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 دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں اور کچھ بھی مطلب نہیں دیکھتے ہیں اور مچھلی پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور مطلب سب کو ہی پسند ہوتی ہے مجھے بھی پسند ہے لیکن اعتدال میں رہ کر کھانی چاہیے اتنی بھی نہ کھائیں کہ آپ کا جناب میدہ جواب دے دے اسے قبول نہ کرے اسے انکار کر دے اور پھر خدا نہ خاصتہ آپ کو انجوائے کرنے کے بجائے آپ کی طبیت اتنی خراب ہو جائے کہ پھر آپ کو ہسپٹل کرا لینی پڑے تو اس لیے اعتدال میں رہ کر ہر چیز کرنی چاہیے انجوائے تب ہی ہوتا ہے جب آپ بیلنس طریقے سے اپنی زندگی کو لے کر چلتے ہیں تو خوب انجوائے کیجئے گا اپنا جو ویکنڈ ہے کیونکہ ہمارے پاس بھی آج بہت مزے مزے کی ٹاپکس رہنے والے ہیں جن کے اوپر آج ہم ویکنڈ کا شو کریں گے تاکہ آپ کا جو ویکنڈ ہے اس کو بھرپور طریقے سے اور لائٹر نوٹ پر لے کر چل سکے تاکہ اچھا گزرے آپ کا اور ہمارا ویکنڈ بھی تو یہ کوئی چیزیں تھی تو اچھے طری کے ساتھ آپ ویکنڈ منائیے گا ہو بھلا گھلا کیجے گا فیملی کو ٹائم دیجے گا دوست احباب کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکال لیجے گا خور خاص طور پر اپنے لیے بے شک آپ ایک گھنٹہ ہی کیوں نہ اپنی ذات کو دیں لیکن ضرور لازمی طور پر اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں اپنی پسند کی کوئی مووی دیکھ لیں کافی پیئیں چائے پیئیں اپنی پسند کی کوئی ایکٹیویٹی ضرور کریں خود کے ساتھ ٹائم بتانا بہ بہت زیادہ ضروری ہے تب ہی آپ دوسرے لوگوں کو اپنے ادگرد کے لوگوں کو جناب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے انہیں بھی ٹائم دے سکتے ہیں جب تک آپ خود کو نہیں ایکسپلور کریں گے خود کو ٹائم نہیں دیں گے تو اپنے لیے بھی ضرور ٹائم نکالیں اور ویکنڈ کو خوب طریقے سے انجوائے کیجے گا جناب سیگمنٹ ہے ہمارا ہیلتھ این فٹنس جس میں ہم سہت اور اس کے مسائل سے حوالے سے بات کرتے ہیں جناب کوئی شہر دل کو ب اور آج کے دور میں غربت پریشانی اور بے روزگاری نے عوام کی زندگیوں کو بہت متاثر کیا اور بچے بوڑے اور نوجوان سب کسی نہ کسی مشکل سے دو چار ہیں اور ایک عجب سی بھگدڑ سی مچی ہوئی ہے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے اور یوں کہہ لیں کہ مارا ماری کی کیفیت ہے کوئی اپنی بے روزگاری سے پریشان ہے تو کوئی غربت سے کسی کو اولاد کا دکھ ہے تو کسی کو والدین کی یاد بہت سکاتی ہے کوئی بے گھر ہے تو کوئی بیماری سے تنگ ہے الغرض یہ کہ سب ہی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سانہے سے گزر رہے ہوتے ہیں اور یہ سانہہ انسانی دماغ میں اتنا اثر کرتا ہے کہ ایک ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس سے چھٹکارہ حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یعنی کہ انزائیٹی آج کل بوڑے اور نوجوان تو دور بچی بھی اس کا بہت زیادہ شکار ہو دے جاتا ہے اور یہ بہت ایک خوفناک بات ہے کیونکہ پاکستان کے سو میں سے ستر فیصد شہری انزائیٹی کا شکار ہے اور مستقل طور پر ڈر یا پھر پریشانی کا شکار جو لوگ ہیں وہ اپنے شکنجے میں بہت آسانی پھسانے والی یہ بیماری خاصی خطرناک ہے کہ اس میں وہ جلد جلد پھس جاتے ہیں اور اجیب سانہ جانب اس میں آ جاتے ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں تو اس بھیانت کیفیت اور بیماری سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے اپنے آپ کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے کون کون سی آدات کو ہمیں چھوڑنا چاہیے اور کون کون سی آدات کو اپنانا چاہیے اس پر آرم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اسسسنٹ پروفیسر ڈاکٹر ایمران جمیل ہے کلینکل سائکیٹرس ہے ڈاکٹر ایمران آپ کو ولکم کہتی جاغلہ ہار میں کیسے ہیں آپ جس طرح میں نے انٹرو میں بتایا آپ نے کہ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سانہیہ کا شکار ہوتا ہے کوئی انسیڈنٹ ان کی زندگی میں پیش آیا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی پریشانی کا تینشن کا شکار رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر ٹائم کسی خوف یا پھر ڈر میں مبتلا رہتا ہے تو کیا اس کو انزائیٹی کہیں گے یا انزائیٹی کی ڈیفنیشن اور بھی ہو سکتی ہے اس کا state of mind اور بھی ہو سکتا ہے آپ نے بہت چا سوال کیا یہ انزائیٹی کی قسم ہے تو بسکل انزائیٹی ایک نارمل بھی ہوتی ہے ہمیں دلی لائف میں جس طرح کیا کوئی بھی بینکر کوئی سیئو ہے یا ہم آفیس کیلی جا رہے ہیں تو ہمیں تھوڈی سوڈی 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 ہے تو دیس نارمل تو وہ انزائیٹی جو کہ آپ کو کام کرنے میں مدد دیتی ہے وہ اکی ہے کئی دفعہ انسائیٹی اتنی بھڑھ جاتی ہے کہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اس کے ساتھ سانس پھولا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دل کی دھرکن تیز ہو جاتی ہے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیڑ میں دل شروع ہوتا ہے ان کو الٹی آنے کو شروع ہوتا ہے اگر آپ نے موویز میں دیکھو ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ ہیرو یا ہیروین بھاگے جنب ان کو کسی وہ حجوم میں بیٹھے ہوئے تھے بھاگے باہر گئے ہیں ان کے پیڑ میں بھاہر گئے ہیں ان کے پیڑ میں بھاہر گئے ہیں تو یہ بھی انسائیٹی قسم ہے اس میں پینک ڈیسارڈر بھی ہو سکتا ہے انسائیٹی کافی کسام ہے جس کے اندر جنرلیز انسائیٹی ڈیسارڈر بہت کام ہے پھر پینک ڈیسارڈر ہے اگرالا فوبی ہے کہ سوشل سیٹنگ کے اندر اکثر لوگ آپ نے دیکھو کہ ہجون کے اندر نہیں بیٹھتے ہیں جب پنچ پھولے انسائیٹی ہے پھر کچھ دفعے ہیں خووز بھی ہوجاتے ہیں بلندی کا خوف ہو گیا پھر کچھ لوگ جو درگ لیتے ہیں اندر بھی انسائیٹی شروعی ہوجاتے ہیں اگر کوشکوانی ترینکنگ ہو گئی کس سم کی پیلیم کی بیل سوش کرتے ہیں انسائیٹی پیدا ہو گئی یہ یہ بہترین شروع ہے یہ نورمال انسائیٹی ہے اور انسائیٹی ڈیسارڈر ایسیسا جس کرتے ہیں لیکن نورمال انزائیٹی میں پھر کیا چیزیں ایسی آجیں گے کہ وہ نورمال انزائیٹی کا شکار ہوگا بندہ اور جو پھر دیس آرڈ میں تبدیل ہو جائے گے نورمال انزائیٹی ہمیں دیلی لائف میں مدد دیتی ہے ہمیں آگے بھڑھنے کے لیے ایک بات ہوں ستوڈنٹس کی جو کہ کوئی میڈیل ستوڈنٹس ہیں یا انجینی ستوڈنٹس ہیں ان کو انزائیٹی ہوتی ہے اب وہ انزائیٹی ان کو ڈرائیو کرتی ہے کہ وہ زیادہ پڑھیں تو یہ ایک گوڈ انزائیٹی ہے جو کہ آپ کو فورس کریں پڑھنے کے لیے مگر ایسی انزائیٹی جس میں آنکھوں آگے اندھیرہ آ جائے لگے کہ ابھی جان نکل لگے سینے میں درد شروع ہو جائے سانس لینے مشکل پریش آنے شروع ہو جائے پاسینے آنے شروع ہو جائے اور اتنی حالت بوری ہو جائے کہ یہ بندہ بھوش ہو جائے یا اے بندہ جو ہے کہ وہ ایسا سمجھے کہ وہ مندل اگا ہے کہ ای آ چلے جا ہستے جائے تو یہ آئیستہ ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے کہ بچمن کے اندر کوئی ایسا سیچویشن ہوئی کوئی ایسا ٹراما ہوا ان کے ساتھ کوئی عبیوز ہوا فیزیکل، منٹل یا سیکشل یا پھر یہ ہوا کہ گھر کے اندر والدائن بہت سختہ انہیں اتنی سختی کی کہ بچوں کے اندر اس سیم تھا دیویلپ ہوئے خوف بیٹھ گیا کہ ابھی یہ ہم نے نیا کیا تو کچھ ہو جائے گا وہ آہستہ آہستہ خوف پڑھتا تھا بھڑتا تھا بھڑتا تھا پھر ایک موقع پر آکے زندگی میں وہ سامنے انزائیٹی کی شکر میں زیادہ لیکن کیا اس کی کوئی ایج لیمٹ بھی ہوتی ہے کہ اس ایج سے یہ انزائیٹی یا اس طرح کیا مینٹل ڈیس آرڈر ہونا شروع ہوتے ہیں جیسے ویڈ کویسین اب یقین کریں کہ میں مریکہ میں جب پریکٹس کر رہا تھا اور میں یہ دیکھا کہ بچوں میں بھی انزائیٹی ڈراغ ہوتی ہے اکسر بچے جو ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان میں ٹانٹرم لازے آتے ہیں کہ وہ اچانب چیخیں مارے ہیں وہ جا رہے ہیں یا پھر کچھ بچوں میں ہوتا ہے کہ بلکل خاموش ہو رہے ہیں ایک اچھا بلا بچہ بلکل خاموش ہو رہے ہیں بات ہی نہیں کالا اسے مجھے سیلیکٹی میوٹیزم تو وہ بھی بچوں میں ڈراغ ہوتا ہے تو یہ بچپن سے بھی ہوتی ہے data میں سے بجانت جہا ہے اسے مجھے نہیں ہے فردر Outside男's damaged کوشھ نہیں ہے یا جی promotion یعنی علیاصؑ بزارک کیا ہے یا جی تکی致 بڑhar چیز Termin سوچے من غراب سوچے من غراب ما ressort nie چیز spar تو اسے گزر کے اب میں نے اچے بن جی کیا کرے视 انزائیٹی کا ملک پاسٹا ہے مجھے تو خاصی پاس پاس بھی انزائیٹی استعمال اور انزائیٹی سا دے کردے ہیں موجود سا دے کر دے کردے ہیں انزائیٹی بھی انزائیٹی سا دے کردے ہیں یہ فاملی تو فاملی بھی پریویل کرتی ہے جناٹیکلی بھی آپ کے اندر ٹرانسفر ہو سکتی ہے انسائیٹی ہو سکتی ہے ویڈیپریشن، مینٹل ڈیس آرڈر جتن بھی ہیں سب مینٹل ڈیس آرڈر تو نہیں ہیں مگر انسائیٹی ڈیس آرڈر ہے والدن سے بچوں میں آ سکتا ہے اور دیکھا کہ یہ اوتوں میں جزئی ہے اور خاص طور پر جب وہ فراجت ہوتی ہیں دوران انسائیٹی بہت شکار ہیں قدرت و قانون ایسا ہے کہ عورتوں میں کافی حاموز ہیں اسٹروجن ہیں پوجسترون ہیں یہ حاموون جو ہیں وہ وقت کے ساتھ چینج ہوتے ہیں پریننسی اور پوست پریننسی تو اس کی وجہ سے بھی انزائیٹی بھی ہوئیتی ہے اب یہ کہ کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آئی سا آئی سا آئی سا انزائیٹی ڈیپریشن میں چلی جاتے ہیں کئی دفعہ لوگ انزائیٹی کی وجہ سے سبسٹسٹس عبیوز شروع رہتے ہیں کو کئی دفعہ ایکسٹریم کیسی پر لوگ سوئیسائیڈ بھی کھل دیتے ہیں تو اس کا ملے جو سنا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو بہت زیادہ اپنے فیوچے کی ٹینشن ہو رہی ہے تو اس کو انزائیٹی میں لے کر آیا جاتا ہے اور دیپریشن ہے وہ آپ کا جتنا بھی پاسٹ ہوتا ہے اور اگر آپ اسی میں رہ رہے ہیں تو وہ آپ کو دیپریشن کرے گا یہ کہا جاتا ہے یہ بات بلکک ٹھیک ہے کافی لوگوں میں ایسا ہوتا ہے مگر مزی کی بات یہ ہے کہ ہمیں آگے بھڑھنے کے لئے انزائیٹی بہت زوری ہے اس کی مثال یہ ہے کہ فرز کیا آپ نے ایسا ہوتا ہے تو ایلاون میکس پر کام کیا تو ایلاون میکس پر دیکھا جاتا ہے کبھی آلام سے نہیں بیٹھتے he want to always want to do something تو جتنے بھی آپ کو میکن پیزنٹ دیکھیں بڑی بڑی کمپنیوں کے CEO دیکھیں وہ آلام سے نہیں بیٹھتے ہیں کہ ہم نے آگے بھڑھنا کچھ کرنا ہے اب یہ انزائیٹی ایک پوزیٹیو فورس بھی ہو ستی ہے جو آپ کے لئے لگے جانے کے لئے حد کر سکتی ہے یا آپ انزائیٹی کو اپنے پر اتنا سواہ کر لیں کہ آپ کام کرنا ہی چھوڑ دیں آپ کا دماغ شیٹ ڈاون ہو جائے تو یعنی یہ میریٹیو بھی ہو سکتی ہے صحیح تو اس کا لاسٹیج کیا ہے مطابق کہ وہاں پر اس کے بعد جانے کے بعد جب ہم لاسٹی پر پہنچ جائیں گے تو پھر ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے وہ فوری طور پر سائیکیٹری اور سائیکالوجس کے پر جاتے ہیں کہ ہم انزائیٹی ہو رہی ہے نوملی کیا کرتے ہیں ہم اس کو علاج میڈکیشن سے نہیں کرتے نوملی ہم اس کو تھیرپی کرتے ہیں اب لائف سائل موڈیفکیشن ہے ایکسرسائز بہت زوری ہے ہر بندوں کو ایکسرسائز کرنی بہت زوری ہے ایٹنگ ہیلتی جنگ فوڈ جہاں انزائیٹی کرتا ہے اور یہ کافی ریسرچ سے بھی ثابت ہے جتنے بھی میک ڈانالل کف سی او خاص بھی برگر جتنے بھی جنگ فوڈ ہیں فینچ فائز ہو گئے پیزا ہو گئے یہ ناسی انزائیٹی کرتے ہیں یہ بیسیکلی آپ کے اندر ایک ایسے حارمون کریٹ کرنے چیو کرتے ہیں جو کہ فیکٹر کرنے چیو کرتے ہیں جو کہ انزائیٹی کرتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسرسائز ہے وہ کیا کرتے ہیں انزائیٹی کو کم کرتے ہیں اور پورس اف ٹائم خدا ہی کرتے ہیں ایکسرسائز سے ایک ایک ایسے بی دی Day NF نیوٹا ٹ أي فیکٹھ چیả ہے جو کہ انزائیٹی کو کم کرتے ہیں وی پرس بھی quart تم صح đểربت grab ڈان着 comfortable اور جسمی رعی جسے پر بھی زمین تو ایسے THAT ہیسے ہشترکھی ہیں AKF x 2 ایسے دو میانے یہ چیزیں کیا کرتے ہیں انزائیٹی کو کم کرتے ہیں جنگ فوڈ سے انزائیٹی بھر blush اور کافی لوگوں نے یہا ہے کہ انجائیٹی کے ساتھ سے اچھانک پینک اٹیک ہوا ہے وہ کئی بیٹھے ہوئے تھے آفس میں کی میٹنگ میں اور پینک اٹیک ہوا ہے وہاں سے پھر سٹارٹ ہوئی ہے تو اس طرح کی سچوشن پھر کیا کرنا چاہیے مطلب ایک تو خود کس طرح اس کے اوپر ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہمیں اگر سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہمارے دپریشن یا انجائیٹی کام شکار ہو رہے ہیں ہمیں خود کیا کرنا چاہیے بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو وہ خود سے ہی میڈیسن کھانا شروع کر دیتے ہیں کسی سے کنسلٹ بھی نہیں کرتے ہیں آبیسلی وہ پریشان ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا ان کی چیز کو یا ان کی بیماری کو اور زیادہ پرولانگ کرے گی اس طرح کی کنڈیشن یہ کافی زیادہ جو ہے نا ایک ہم لوگوں کا ایک بلیف ہے کہ انجائیٹی کچھ کھا لو کچھ کھا لو کچھ کھا لو کچھ کھا لو نمک سمجھ لیے کھا لو سب سے پہلی چیز ہے اگر فرز کی آپ اس کمرے میں بیٹھو ہے انجائیٹی ہوئی ہے آپ کو اچانک اس کی سمکتی کہ آپ کو لگا کہ جیسے چھتے کینے لگی ہیں کچھ ہونے والا ہے خوف شروع ہو گیا پھر تو باہر جائیں باتوں میں جائیں آنکھوں پر چھتے ماریں تازہ ہوا میں جائیں گہرے سانس لیں آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے اگر آپ کو لگا ہے کہ یہ ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے تھا فرز کیا آپ کوئی ایک زیادہ قریب ہیں یا کوئی میٹنگ ہے کوئی ایک ایسی آپ کی بیزنس ڈیل ہے جو آپ نے کرنی ہے اس کی ویسے انجائیٹی ہوئی ہے اگر وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ انجائیٹی بڑھتی رہتی ہے یعنی روزانہ شروع ہو جاتی ہے روزانہ اپس بوڑھتے ہیں کہ آپ کو لگے جیسے آپ کے سر چکر آ رہا ہے اندھیرانہ شروع ہو گیا ہے خوف پیدا ہو گیا ہے کچھ ہونے والا ہے کچھ ہونے والا ہے مننے لگے ہیں اگر یہ چیز روزانہ شامل ہو جائے پھر آپ کو ڈاکٹر کے پر جانا چاہیے اور اپنا چیک پر پر رانا چاہیے انجائیٹی ڈیس آرڈر یہ کافی میڈکل کنڈیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ڈیابیٹیز ہے شگر زیادہ ہو جائے یا لو ہو جائے تو بھی انجائیٹی کی کیفتاری ہو جاتی ہے ہائی بلڈ پیشر ہے جب بلڈ پیشر شوٹ اپ کرتا ہے اس کے بھی سمٹمیز نہیں ہوتے ہیں کہ جناب کے آپ کے آنکھوں کے آگے جو اندھیرہ ہو جائے کان لال ہو جائے کھنٹوں میں درچید ہو جائے اس کے علاوہ تھائرائیڈ جو ہیں وہ بھی اس کی بھی کنڈیشن جو ہیں اس کی بھی انجائیٹی کے اس سمٹم ہو سکتے ہیں تو جب بھی ہم ایسے سائیکیارٹیز ڈیاغنوز کرتے ہیں جب میں اجسان کرتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں پیشنٹ کے پہلے کمپلیٹ چیک اپ کرتے ہیں تو اس میں ایسے جی آئی تی ہے اس کے لئے کمپلیٹ بلڈ کاونٹ آئیت ہے سائے سائے لیکٹو لیٹ جب بلکل سب چیز نورمال ہیں یا ایک نوجوان بندہ جو کہ بلکل فریش گریجوئٹ ہے یا تقریباً جو کہ کوئلی جا رہا 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 ہے اور اس کے لئے فرص کیا جو کچھ 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 نوری کوئی کشنگ ریلی کلیشن نہیں ہے اور سمٹم آتے جا رہا ہے تو آپ نے سب کچھ دور کرنے کے بعد آپ کے باتے کہ انسائیٹی ہے اکثر ایزما جو ہے وہ بھی انزائیٹی کی شکل میں نظر سکتا ہے اچھا کیڈنی ڈیزیز ہو گئی جی آئی ڈیزیز ہو گئی اب کچھ لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انزائیٹی آئیستہ 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 جس طرح پر انداز کرتی ہے کہ ان کے سیمٹم آنے شوڑیتے ہیں مستقل ناوزیا ہے مستقل الٹی آنے کیفیت ہے کہ کچھ کھا نہیں سکتے کچھ لوگوں نے دائیریا شہید ہے کچھ لوگوں نے کانشیپیشن شہید ہے ابراہم لنکن ہے امیرکان پریزیڈینٹ اور اس کے علاوہ امیرکان سویمت ہے اس میں ایچی آپ اکٹرز ہی ہیں جس میں ایا اپدو ہے اور گو گرانٹ ہو گئی اور خاص بھی کھا بزنس کمیونٹی۔ وہیں کام کرتے ہیں کراکرے شکلانٹس پریشنی سے آپ ایک کام کرتے ہیں ان کو مستقل زیادی کی گئی مزین رہا ہے کہ وہ مجھے سکتے ہیں جب سے شام کے ساتھ سکتے ہیں لہذا انگیالوں نے استعمال کرتے ہیں میں نے رہا تھا تو پانچ مجھے سکتے ہیں اور وہ ہے کہ عمشان نے فیصلی خیالے در رہا دے ہیں انگیال نے شرع بھی طور پاس کے دوستے ہیں اور انگیال کے ساتھ سکتے ہیں دردگ سکتے ہیں اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ڈرک سے طرف چلے جاتے ہیں ڈرنکی کی طرف ہو گئی یا کوکین یا میوانا وقتی طور پر ان کو تھوڑا بہتر محسوس ہوتا ہے وقت آئی سائز پھر وہ کہتا ہے ایک بیماری سے نکلتے ہیں نکلتے ہیں دوسری بیماری میں آجاتے ہیں پھر وہ کمپلیکیشن آئی سائز سے بھرنیش ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ جاکٹری امران آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں ابھی بھی اتنی ہم لوگ فیزیکلی ہم انفیت ہوں گے تو ہمیں لگے کہ اوہو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم فیزیکلی چوٹ لگ گیا کیا ہو گیا بکار ہو گیا لیکن ہم مینٹلی انفیت ہیں تو ہم اس کو بیماری نہیں سمجھتے ہیں اس کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں ہم نے بلکل ٹھیکا کہ یہاں پہ انفیت نہیں ہے مگر میں دیکھوں آئیسا آئیسا آئیس 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 آ رہی ہے اب امریکا میں کہا ہے کہ ہر بندے کو انفیت اتنی زیادہ ہے اب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں آئیس کم ہے ایک تو ہم رات کو لیٹس ہوتے ہیں اور پھر کھانا بھی زمین ہوا اگلے دن جو ہے وہ تھوڑی بدھاسی کا شکار ہے اب کافی زیادہ لوگ میں جن کو دیکھتا ہوں ان کو نیند ہی ان کی پوری ہوتی ہے اب آپ کے سمٹم ایسے بھی ہیں کہ نیند ہی پوری ہو رہی اور زائیٹی بھی ہے بچوں کو چھوڑنے جانا ہے رات و شادی سے لیٹس ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ سمٹم بھی ہوتے ہیں اور کافی زیادہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمائیچوں کے اویننس نہیں ہے تو لوگ اس کو بلکل لیٹلی لیتے ہیں اور لوگ چھپاتے ہیں سمٹم اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ 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 وہ چھوٹا جو سمٹم کھاتے 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 ہیں اتنا بڑا ہو جاتا ہے اتنا بڑا ہو جاتے ہیں کہ اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو نافذ سے تائپیز زیادہ آپ کو مدکشن زیادہ اور کئی دفعہ سرے کیسیز میں آپ کو خوش میں میں ادمیت بھی جانا پڑھا ہے اچھے اس طرح آپ نے بات کی کہ بہت سال لوگوں کی نیند بھی پوری نہیں ہوتے ہیں بہت سال لوگ انزومنے کو بھی ہوتے ہیں انزومنیاں شکار ہوتے ہیں کہ راتوں کا نیند نہیں آتی ہیں کیا وہ بھی اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں انسومنی کے ساتھ انسائیٹی کا شکار ہو سکتا ہے؟ جی بری گوڈ قویشن نورمالی کیا ہوتا ہے؟ ایک سٹریس کی وجہ سے بھی لوگ کو نیند نہیں آتا ہے کوئی کام کرنا ہے اس کا سٹریس ہے، کوئی میٹنگ ہے، کوئی بزنس ڈیل ہے، اس نے نیند نہیں آتا ہے اب خرونک انسومنی کی وجہ سے بھی انسائیٹی ہوتا ہے انسائیٹی کے سمٹم انسومنی بھی ہے تو آئی سا آئی سا جب انسائیٹی اتنی بھڑھ جائے کہ آپ کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی بغیر کسی وجہ کے ابھی ہے کہ وہ میٹنگ تو ختم ہو گئی بغیر ابھی ہے کہ مستقل رات کو نیند نہیں آ رہی مستقل جو ہے وہ ایسا سمیسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ڈلڈوبا جا رہا ہے خوف پیدا ہو گیا ہے، مننیں لگیں، دنیا تباہ ہو جائے گی اور ہار ٹیک ہو جائے گا، اور کیا بنے گا؟ اپنے سوچوں کا سلسلہ سٹارڈ ہے، کافی لوگ سوچتے ہیں سائی داتوں کہ ہمیں نین نہیں آتی، ہمیں سوچیں ہی تنک کرتے ہیں تو ایک سایکیارٹی سے پاس جانے بہت زیادی ہے ایک کمپلیٹ سایکیارٹک ویلوشن بہت زیادی ہے اب وہاں پہ امریکا بھی کہا تھا کہ جیسے میں کام کرتا تو ہمارے ہمارے کافی یونیویسٹیز اور سکولوں کے ساتھ ہمارے لوگ اٹیش تھے کہ وہ کسی کو کبھی بھی کوئی سمٹم آئے آپ کو انزائیٹی کو deal کرنا چاہیے اب پڑھائی کے ساتھ انزائیٹی ہے میڈیکل سٹیورججزجزیں سکول انزائیٹی ہے جب وہ انزائیٹی کو ڈیل کرنے کے لیے ان کی کلاسی. میں وہاں پہ لیکچے لیتا تھا ہمارے لیکشے جانے کے لیے انزائیٹی انزائیٹی بھی نورمال بھی ہے اور آپ کو یہ درائیو یک فورس کا آپ نے درائیو یک فورس کا لکھنا ہے اور اس کو رکھنا ہے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں تو وہاں پہ اتنی اوینس ہے تو میں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ یہاں پہ اوینس کم ہے لوگ اس کو چھپاتے ہیں مطلب آپ نے خود ہی اس کو کنٹرول کرنا ہے اور خود ہی اس کو آپ لانگ ٹرم تک اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اگر آپ اس پر کابو نہیں پائیں گے خاص طور پر اپنی اگر آپ لوگ کابو پائیں گے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر لیں گے نا تو آپ میرے خیال سے پوری گیمی چینج ہو جاتی ہے یہ ہے ہی تھوٹس کی بات ہے بلکل صحیح بات ہے کافی کیسے میں ایسا بھی ہوئے کہ وہ بات اس سٹیج سے نکل گئی ہے اب مستقل انزائیٹی کے وئے سے وہ ایک خوف پیدا ہونا چید ہو گیا جب اس کے سام کی سٹیج آتی ہے پھر اس میں پھر میڈکیشن پھالا ہے پھر میڈکیشن پھر پھر ساری زندگیوں نے میڈکیشن پھر رہنا پڑتا ہے یہاں پھر کچھ ایک ٹائم ہوتا ہے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ٹائم فریم ہوتا ہے کہ تب تک انہوں نے وہ میڈکیشن کھانی اس کے بعد وہ نارمل لائف بزار سکتے ہیں اور دوبارہ سے کیا انہیں انزائیٹی کا اٹاک ہو سکتا ہے ایسے ویڈ کوئیشن اب ڈیپینڈ یہ کہتا ہے کہ کیا تھی اب جس پندر میں فرس کیا انزائیٹی ڈویلپ ہوئی ہے والدین کی وئے سے ان کو انزائیٹی تھی اور جنیٹک لی آئی ہے تو انفورچنلی ان کو سائے زندگی دوائی لینے پڑے گی کافی لوگ ایسے جن کو سٹن سیچویشن کی وئی سے ہوئی ہے اب جسنا میں ایک پیگنٹ پیشن تھی وہ میں پاس آئی انزائیٹی تھی اور جب پیگنسی اوڑ دو بھی ٹھیک ہو گئی اب تین سال کو دوبارہ پیگنسی ہوئی ہے ان کے دوبارہ انزائیٹی ڈویلپ ہو گئی ہے اور پھر دوبارہ مگر وہ ایک فیز کے بعد وہ بھی ٹھیک ہو گئی تو اس کیونکہ یہ ہے کہ انزائیٹی ڈیفنیلی ہارمونز پر بھی کام کرتی ہے ہارمونز لیول کے بھی فلکچویشن کی وئی سے ہو سکتی ہے اور اگر انزائیٹی کو بروقت ٹریٹ کر لیا جائے تو کچھ ہسے کے لیے میڈکیشن لے لیا جائے تو کافی ایسے پیشن ہیں جو نے میڈکیشن چھوڑ ہے اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل وہ ثابت ہو سکتا ہے نہ کہ آپ اینڈ سٹیج پر پہنچے اور آپ کے لیے وہ ورسن ثابت ہو اور آپ کی کنڈیشن اتنی خراب ہوگی ہو کہ پھر آپ کو ہسپٹل جانا پڑے پھر آپ کو گھر والے بھی ایک سپٹ نہیں کرتے ہیں سو سائیٹی بھی آپ کو ایک سپٹ نہیں کرتی ہے جب تک آپ خود کو ایک سپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری کنڈیشن ہو رہی ہوتی ہے تو آہ لاسٹ پہ ڈاکٹر امران کیا کہنا چ سن رہے ہیں کہ کس طرح ایک دوسری کی ہمیں مدد کرنی چاہیے اگر ہمیں نہیں سمجھا رہا ہوتا کہ اگر ایک سامنے ایک شخص بیٹھا ہے تو وہ انزائیٹی کا شکار ہے یا نہیں ہے تو کس طرح ہم ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں دوسرے کو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا قویسن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کافی لوگوں میں سوسائیٹی میں ایسے جن کو انزائیٹی ہو دی ہوتی ہیں ان کو خود سمجھ نہیں آ رہتا ہے وہ کیا کریں آپ کو چھلو گا ہے انزائیٹی کی وجہ سے چپ ہوئیتے ہیں باتیں باتیں گاتیں خاموش ہوئیتے ہیں درستوں کے گروپ میں اندر کوئی بندہ خاموش ہو گیا یا اٹھ کے چلا گیا ہے تو بجائے اس کے پیچھے گاؤسپ کرنے کے اسے پوچھیں تمہیں کیا ہوا کیا مسئلہ ہو تو تمہیں اٹھ کے چلے گئے تو کئی دفعے ہوتا ہے کہ کافی کیسے ہیں جو لوگ اٹھ کے چلے گئے گئے گروپ کے اندر سے مجلس میں سے ان کو اتنی انزائیٹی ڈیلپ ہو گیا کہ وہاں بیٹھیں سک جاتے ہیں امریکہ کے اندر یقین کریں ہر دوسرا بندہ جیم جاتا ہے یہاں پہ میخواہ سے ہر سوم سے ایک بندہ جیم جاتا ہے اب ایکسرسائز بہت ضروری ہے ڈیلی واک بہت ضروری ہے اگر آپ واک نہیں کر ستے جیم جائیں اگر جیم کر سکتے ہیں تو تو تھوڑی ایکٹیوٹی لے کریں تاکہ آپ کے اندر جو ہے نا انزائیٹی کو کم کرنے کے لیے نیور ٹرس میٹر ریلیز ہوں خدا کا قانون ایسا ہے کہ آپ اچھا کھائیں گے ہیلتھی فوڈ کھائیں ایکسرسائز کریں گے آپ خود با خود انزائیٹی کو پر قابو پاسکے ہیں اچھا دیسی چیز یہ ہے کہ اپنے در سکل ڈیولپ کریں کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کو آپ لکھ لیں اور اس کو آپ پورا اس کو سکیچ کر لیں پرائن کو کہ لیسے فرض کہ کل میری کوئی بیزنس میٹی کے کل کا پورا دن ہے تو آپ نے پورے دن کو سکیچ کریں کہ کل آپ نے کیا کیا کام کرنے اس طرح آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کل کے دن کے لیے ہوتا یہ ہے کہ نورمالی جن لوگوں کے جو بزنس میں ہیں جو دوسری کام کرتے ہیں وہ جب سو باٹتے ہیں تو چان پر کوئی کام کرنے تو بجایے سے کہ آپ لوگوں میں یہ ٹھوڈ ہو جائے کہ اپنے اگلے دن کام کرنے ایک دن سونے سے پہلے ایک لس ایک لس بنا لیں کل آپ نے کیا کام کرنے کون سی پیارورٹی ہے لیسٹ بنالے ڈیسٹ بنا لیں دیر to do lisp جو ہے بڑی ہلپ کرے گی آپ کو انزائیٹی کو ڈیل کرنے میں اچھا تیسی چیز یہ ہے کہ آپ نے جو دولی سے بنا لی ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کام کو پیورٹی زیادہ دینی ہے کس کو کام دینی ہے ہوتا یہ ہے کہ انزائیٹی اندر کافی لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب بزنس ڈیل کرنی ہے یا کوئی ایزائم ہے انیسیسری کاموں میں ٹائم ویسٹ کرنے شروع کر رہے ہیں تو وہ بھی جو کہ انزائیٹی قسم میں آپ کو سمجھ نہیں رہی تھی کیا کرنا ہے کونسا کام پہلے کرنا ہے کونسا بات کرنا ہے اور پھر وہ انزائیٹی بلٹ اپ ہو رہی تھی اتنی ہوتی کہ پینک اٹیک آئیتا ہے تو یہ کہنا بہت ضروری ہے اچھا جاتے جاتے ڈاکٹر امدان فائف ایسی ٹیکنیکز بتا کر جائیں دیکھنے والوں کو کہ اگر اس طرح کی چیز آ رہی ہے تو انہوں نے اسے کس طرح بچنا ہے فائف ایسی ٹیکنیکز میں یہ کہوں گا کہ اگر فرز کیا ایک کامرے کے انزائیٹی سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ کہ فوری طور پر اٹھ کے فریش ہر میں جائیں ٹھیک ہے گہرے سانس لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے کہ آپ کوئی پرفیوم چھڑک سکتے ہیں اس پرفیوم جو ہے وہ بھی ایک خوشبو جو ہے وہ بھی انزائیٹی کو دور کرتے ہیں خدا قانون ایسا ہے کہ خوشبو کی وجہ سے فوری طور پر جو ہے آپ کے اچھے نیور ٹرانسیمیٹر ریلیز ہوتے ہیں اور انزائیٹی کو بلکو ختم کر دیتے ہیں اچھے پیو اس کے لئے کہ کافی لوگوں نے دیکھا کہتے تھے کہ اس کو جوتا سنگھاؤ تو وہ بیسیقلی ایک ورس طریقہ تھا مگر اچھا طریقہ ہے کہ آپ خوشبو سنگو لیں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے کام ڈاؤن کرنا ہے میں نے تیار کیل دی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں بلکل ٹھیک ہوں تو آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے آپ نے کہنا ہے کہ یس you can do it میں یہ کام کر سکتا ہوں میں پہلے بھی کر چکا ہوں تو وہ جو طریقے ہیں وہ کر کے آپ نے اپنے کو دماغ کو سمجھانا ہے اور یقین کریں سائیکو تھرپی جو ہوتی ہے اس میں ہم پہلا سٹیپ چھو ہے سائیکو تھرپی اس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ آپ کے جو پوزٹیو ہیں جو فیکٹر اس کا پوزٹیو لیو اس کو ڈیل کرتے ہیں کہ ان نیگٹیو تھارٹس آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے اور میڈکیشن بعد میں آتی ہے مگر ہم پہلے سائیکو تھرپی کرتے ہیں اور یقین کریں یہ تھرپی آپ خود بھی کر سکتے ہیں یہ کچھ پوائنٹس تھے جناب جن کے آپ خود بھی اپنی انزائیٹی پر کابو پا سکتے ہیں اپنے تھارٹس پر کابو پا سکتے ہیں اور جب تک آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کریں گے تب تک آپ بہتر فیل نہیں کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر امران احمد جمیل موجود ہے ہم کلینیکل سائیکائٹریسٹ ہم ڈاکٹر امران بہت شکریہ آپ کے وقت کہ آپ یہاں پر آئے اور جناب ہاو ٹو ڈیل ویڈ انزائیٹی کے حوالے ہم بات کرے تھے کہ یہ ہوتی کیا اور کس طرح اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے یہاں پہ ایک چھوڑی سی بریک لیں گے ملتے ہیں اس بریک کے بعد موسیقی 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 بریانی یا ہانٹی وائٹ کورما یا پھر کڑائی یہ سب چکن کی بدولتی ہیں اور یوں کہلے کہ چکن لاہوریو کی زندگی کا ایک اہم جز ہے تو اس کے بغیر تو زندہ رہنا محال ہے لیکن اب زندہ رہنا سیکھ لینا چاہیے کیونکہ بروائلر کی قیمتوں کو اس وقت آگ لگ چکی ہے مرگی کی قیمت پہلے چار سو پھر چار سو بیس اور پھر پانچ سو نو پانچ سو پچاس اور اب پانچ سو ستر روپے ہو گئی ہے اور سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق مرگی کے گوشت کی قیمت پانچ سو ستر روپے فی کلو ہو چکی ہے یعنی یہ چھ سو تک بھی پہنچ رہی ہے اور یقینا متعدد علاقوں میں اس وقت چھ سو تک پہنچ چکی ہوگی بلکہ اس کو بھی کروس کرنے کی تیاریوں میں اس وقت ہوگی اور اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے کہ غریب طبقے کے لیے مچھلی اور گوشت کھانا تو خواب ہی تھا لیکن اب چکن کھانا بھی خوابوں کے لسٹ میں شامل ہو گیا ہے اور میڈل کلاس کے لیے بھی چکن کھانا بہت مشکل ہو چکا ہے قیمتیں سن کر ہی بہت حیرانی ہو رہی ہے کہ جناب ہم کس طرح کھا سکیں گے ایک پروٹین کا جو ذریعہ ہے صرف مرگی کو کہا جاتا ہے وہ کس طرح ہماری قوتیں خرید میں آئے گی تو آج ہم اسی پر بات کریں گے تو مرگی کی قیمتیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں کیا میکنزم ہے اس کے ذمہ دار کون ہے قیمتوں پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا قیمتیں کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت ان سٹوڈیو موجود ہیں عبدالقادر ہیں نمائندہ لہار نیوز ہے اور ان کے ساتھ ہمیں ڈاکٹر عبدالکریم صاحب ہے سپوکس پرسن ہے ایکس چیئرمن پاکستان پولٹری اسوسییشن کے سر آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاغلوہر میں عبدالقادر آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں جاغلوہر میں عبدالقادر سب سے پہلے آپی سے یہ پوری کہانی سننا چاہیں گے ہم لوگ کے پولٹری کی خاص طور پر یہ جو مرگی کی قیمتیں کیوں ہی تھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں کہاں پر مسئلہ آ رہا ہے اچھا اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی جو ہے وہ سپلائی کے اندر گیپ آ جائے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں لیکن یہ غیر ممولی طور پر جو ہے وہ ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ بن چکا اور اس مسئلے کی وجہ سے جو انڈ کنزیومر ہے اس کو سب سے زیادہ مسائل ہیں اور مارکیٹ میں اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اگر دکاندار جو ہے وہ گھا کے انتظار میں کیونکہ پہلے پانچ سو روپے میں دو کلو برائلر آ جاتا تھا اب پانچ سو روپے میں ایک کلو بھی پورا نہیں آتا اب جو دکاندار ہے یا جو برائلر فروش ہے وہ گھا کے انتظار میں اور گھاک جو ہے کیمتیں کم ہونے کے انتظار میں لیکن وہ کیمتیں جو ہیں کم ہونے کی برقس جو ہے مسلسل بڑھ رہی ہیں اور اس وقت جو ہمارے عداد و شماروں کے مطابق تقریباً پچیس سے تیس فیصد ڈیمانڈ جو ہے وہ اس سے کم سپلائی ہو رہی ہے اور جو سردیاں ہیں یا جو یہ دسمبر جنوری اور فروری کا مہینہ ہے اس میں ڈیمانڈ ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں شادی بیعہ اور دیگر تقریب وغیرہ جو ہیں جس میں آہ چکن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور معمول کے ایام سے زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب اس کی وجہ سے لوگوں کے جو بجٹ تھے شادیوں کے وہ بھی ڈسٹرب ہو چکے کیونکہ پر ہیڈ جو ہے وہ آہ کھانے کے حساب سے ہوتا ہے اور جب مرگی ہی پانچ سو ستر یا چھے سو سو روپے کلو ہوگی تو چھے سو سات سو روپے پر ہیڈ والا جو ایک نارملا تقریب ہے وہ تو اب بالکل جو ہے اس کو سمجھیں کہ نہیں ہو پا رہی دوسری بات یہ ہے کہ جو برائیلر کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو سب سے پہلے ہوا یہ کہ جو برائیلر کی قیمتیں جب کم تھی تو کچھ فارمرز کی جانب سے جو ہے وہ گاڑیاں سپلائرز کو مگوالی جاتی تھی رات کو ٹھیک ہے ہم اپنا مال آپ کو کیری کروا دیتے ہیں لیکن ہوتا یہ تھا کہ گاڑیاں وہاں پہ جاتی تھی وہ کیری نہیں کرواتے تھی کیونکہ اس دن کی قیمت کم ہوتی تھی اب یہ سارا میکنизم جو ہے نا وہ اب نہ تو فارمر کے ہاتھ میں رہا ہے نہ جو ہے وہ سپلائر کے ہاتھ میں رہا ہے نہ برائیل رفروش کے ہاتھ میں رہا ہے نہ ہی خریدار کے ہاتھ میں رہا ہے یہ سارا میکنизم جو ہے وہ اب حکومت کی توجہ کی طرف آنکھیں نگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کب حکومت اس کے اوپر کوئی توجہ دے گی تو اس کا ساری صورتحال بہتر ہوگی اس وقت مٹن جو ہے وہ تقریباً سولہ سو سے سترہ سو روپے ہے مٹن تو کوئی بندہ نہیں کھا سکتا تھا جو عام آدمی ہے جو یومیا عجرت پہ کام کرنے والا ہے پھر آجاتا تھا بیف بیف جو ہے وہ 800 سے ہزار روپے تھا برائلر جو ہے اس کا پورشن ایک ایسا تھا جو آٹھ سو ساتھ سو ہزار روپے کمانے والا ہے وہ ڈائی سو تین سو افوڈیبل تھا اب جو ساتھ سو آٹھ سو روپے کم رہا ہے وہ چھے سو روپے کا برائلر ایک کلو لے کے کیسے جائے گا اس کے لیے جو ہے وہ یہ اب خریدنا ناممکن ہو چکا ہوا ہے اور اس وقت مارکیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ اگر مارکیٹ میں برائلر کی سپلائی کم ہوئی ہے تو جتنی بھی شہر کی جو برائلر کی مارکیٹس ہیں جہاں پر ٹولینٹن مارکیٹ ہو جائے ٹاؤنشپ مارکیٹ ہو جائے یا اس کے علاوہ جو مغلپورہ کا کیری شہب ہے جہاں پر مطلب کہ دو دو تین تین درجن برائلر کی شاپس ایک ساتھ ہیں اچھا وہاں پر آپ یہ لگا لیں کہ دکاندار جو ہوں اس انتظار میں ہیں کہ گھاک آئے گا جو دکاندار پہلے چار سو کیجی یا دو سو کیجی برائلر فروک کر لیتا تھا اب اس کی صورتحال یہاں پر آ چکی ہوئی ہے کہ وہ پچاس ساٹھ ستر کے جی پورا کر رہا ہے وہ بھی بڑی مشکل سے وہ بھی بڑی مشکل سے کیونکہ خریدار نہیں ہے کیونکہ قوت خرید ہی نہیں ہے جب ایک عام آدمی کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے وہ خریدنے کے لیے تو وہ کیسے خریدے گا تو مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس صورتحال بڑی سنگین ہوتی جاری ہے اور بگڑتی جاری ہے کیمتی آسمان کچھ ہوتی جاری ہے ابھی تو چھہ سو تک پہنچی ہے اس سے اور بھی اوپر جا سکتی ہے یہ بھی پیشنگوئی کی جاری ہے لیکن یہ رونا روتے ہوئے تقریباً تین مہینے ہو چلے ہیں صحیح اور جو منسٹی آفوڈ سکیورٹی اور جو بھی ادارے اس میں شامل ہیں انہوں نے اپنی کوئی روشنی تبدیل کی کوئی روشنی تبدیل کرنے کو تیار بھی نہیں ہے اور جو ان کی طرف سے جو بیانیاں آتے ہیں جو ان کی اپنی ڈیفینس میں باتیں آتی ہیں تو اس میں تو لگتا ہے کہ یا تو منسٹری جو ہیں جو منسٹر جو ہیں اپنی منسٹری سے ایڈوائز لیتے ہیں یا تو منسٹری ان کو غلط ایڈوائز دے رہی ہے یا مستقل ایک ڈس انفرمیشن کر رہی ہے منسٹری یا دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ منسٹر صاحب یہ شوق خود اپنا پورا کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ بات اگر آپ دیکھیں ملکی سطح پہ تو قیمت کی نہیں ہوتی قیمت تو ہر وقت تو وہ بندہ لے رہا ہوتا ہے جو اس قیمت کو فورڈ کرتا اس کو ملتی رہتی ہے ایسے ہی ہے اصل نقصان یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کو پتا ہو کہ ایک ورلڈ بینک نے ایک لسٹ ملکوں کی شائع کی ہے جن کو شیم کنٹریز کہتے ہیں وہ وہ ہیں جن کے بچوں میں سٹنٹنگ اور مل نیٹریشن ہے پاکستان اس میں لیڈر ہے انفرشنیٹلی اور پینتالیس پرشنٹ بچے میں بچے جو مل نیٹریشت ہیں سٹنٹڈ ہیں اب آیا ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو پینتالیس پرشنٹ سے اٹھا کے پینتالیس پرشنٹ پر لے کر جانا چاہتے ہیں پاکستان میں جو آپ کہلیں کہ غریب آدمی یا لو انکم گروپ اور لڈی چکن نہیں کھاتا نہ انڈا کھاتا ہے ایک میڈل انکم گروپ ہے جو سب سے بڑا پابولیشن ہے جو سفید پوش اس کو کہتے ہیں اس کے بچوں کو کسی حد تک چکن اور انڈا مہیا تھا جسا یہ کہتے ہیں بیس پرسنٹ کم ہو گیا یہ وہ بیس پرسنٹ ہے جنہوں نے چکن کھانا چھوڑ دیا انڈا کھانا چھوڑ دیا جو چکن ہے وہ ایک کموڈیٹیز میں فوڈ میں ایک ریگولیٹری رول پہل کر رہتا ہے قیمت میں بھی اور نیٹریشن میں بھی اس کے ذریعے آپ کے دوسرے گوشت دالیں اور کسی حد تک سبزیوں کی قیمت تو فش کی قیمت ریگولیٹ ہوتی ہے اور چکن اگر اسٹوریکلی دیکھیں تو چکن کی جو پرائیس انکریز ہے وہ اس کی انفلیشن سے کم ہے جو آپ کی کنٹری کی انفلیشن ہے چکن کی جو انفلیشن پرائیس سے کم ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ چکن پچھے کئی سالوں سے دہائیوں سے ہر سال ایفیشنٹ ہوتا ہے ہر سال اس کی ایفیشنسی بڑھتی ہے جب ایفیشنسی بڑھتی ہے اگری کلچر میں تو کسٹ کم ہوتی ہے جیسے آپ کہنا ییلڈ بڑی تو کسٹ کم ہوتی ہے اب پرابلم پاکستان اس دفعہ یہ آیا ہے کہ جو انہوں نے فوڈ کے اوپر جو حرکت کی ہے اس کی سپلائی آف پروٹین پر روکا ہے جو سوئیبین ابھی سوئیبین پڑھی ہوئی ہے چھٹکے پڑھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پولٹی کی ایفیشنسی کا ستیاناس ہوگی جو اس کو اگر گھر میں تین سور پہ کلو پڑھنا تھا اب وہ چار سور پہ کلو بیج کے بھی فارمر جو اینا فائدہ نہیں اٹھا نہیں تو ایل سی کیوں نہیں وہ ختم کر رہے ہیں آپ لوگ کی بات نہیں ہوئی گورنمنٹ سے ایل سی کی تو بات نکل گئی جی اس وقت تو پاکستان دس دس بیس بیس ہزار ڈالر کی ایمپورٹ پیمنٹ نہیں کر سکتا اور یہاں پہ تقریباً دو سو ملین ڈالر پی ہو چکا ہے اور وہ اسمان کے نیچے کراچی میں پورٹ میں پڑھی ہوئی ہے کنٹینرز نہیں بلکہ وہ بوریاں نکل کے تو اسمان کے نیچے پڑھی نہیں ہیں یہ تو شپ میں آتی ہے شپ سے وہ بیگز میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور بیگز اوپن میں پڑھے ہیں ریت کے اوپر اور دھائی مینے ہو چکے چلیں اس بات کو لیکن یہ وہ بزید ہے جی اور وہ ضائع ہی ہو رہے ہوں گے بزید ہے جی اس حالت آف نیوٹریشن میں اس حالت آف ملکی اکانومی میں اس حالت ڈالر پزیشن میں وہ میک میں اس زد بے ہیں ایک اور اس میں بڑا انفرشنیٹ بات ہے کہ یہ پچھلے دس پندرہ سال سے ہم اس بحث میں پڑے ہو ہیں کہ پاکستان میں جی اے مو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے ہم جی اے مو رہیں گے لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں جو آپ کا دودھ پیدا ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا انپوٹ وہ وندے کا ہوتا ہے جس میں یہ کورٹن سیٹ کی کھل ہوتی ہے پاکستان میں مائنڈڈ پاکستان میں کورٹن سیٹ کھل جی اے مو ہے یہ سمجھتے نہیں آپ کے فوڈ میں آپ کے ایمپورٹڈ فوڈ میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہ جی اے مو کورپ ہوتی ہوئی ہوا آ رہا ہے کھا رہے آپ مطلب امریکہ میں نائنٹی پرسنٹ جی اے مو ہے امریکہ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے 65 ملین ٹنز امریکہ ایکسپورٹ کرتا ہے اپنی سوئی بین سیٹ اور چائنا تقریباً اسی دفعہ کیوں پھر رکا گیا ہے سوئی بین کو سارے پر ڈومینٹی مطلب پچھلے کتے سالوں سے آتا جا رہا ہے بس ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں چیز اٹک جاتی ہے پھر ہے کہ حکومتیں کمزور ہوتی ہیں وہ بلیک میل بھی ہو جاتی ہیں تو بات کرتے کرتے ایسی نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر زد انا جو مرضی کہیں لیکن میرے حساب سے اگر آپ نے ایک چیز کے پیسے دے دی ہیں آج کل ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے تو صرف اس لیے کہ یہ جی اے مو ہیں اور ہم نون جی اے مو ہیں اب اس میں میں جو بتاتا ہے چلو کل بھی جو فاقی وزیر ہیں بشارت چیما صاحب وہ بتا رہے تھے کہ بغیر سویا بین کے دو آزار چھے میں فیڈ بنتی رہی ہے بابا اب وہ دو آزار چھے تھا یہ دو آزار تیس آگیا ہے لوگ اور دنیا کہاں پہ پہ پہنچ چکی ہوئی ہے آپ پیچھے جاتے جا رہے ہیں اور مسئلہ صرف حکومت کا نہیں ہے حکومت کبھی بھی کوئی بھی ایشو یا مسئلہ اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتی مسئلہ صرف بیوروکریسی میں ہے بیوروکریسی کے دماغ میں جو چیز آگئی ہے اس نے وہ ایسا پوٹری کر دینا ہے کہ منسٹر صاحب نے کہنا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ پورا سیکٹر جھوٹ بول رہا ہے یہ دو چار بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ باقی پورے سیکٹر کے لوگ جو ہیں یہ بلکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں اس لیے پولیسی جو ہے وہ ان دو تین لوگوں کی ہی جو ہے خواہش پہ اور امعہ پر بنائی جائے اب اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں ایک ایوریج ہوتی ہے پوری دنیا میں جو چکن کی سالانہ ایوریج ہے پر کیپٹا یا فی فرد جو ہے وہ تقریباً تیرہ سے چودہ کیجی ایک سال کی ہے اور پاکستان میں جب برائیلر ڈھائی سو تین سو روپے تھا اس وقت تقریباً چھ سات کیجی تھی پر کیپٹا اب میرا خیال ہے وہ دو تین رہ گئی ہوگی اور جس طرح نیوٹریشنز کی بات کی جا رہی ہے اب تو نیوٹریشنز والا مسئلہ چھوڑ دیں اب تو صرف جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے لوگ روٹی کیونکہ آٹا مل نہیں رہا روٹی بہنگی ہے سبزیاں جو ہیں وہ آسمانوں پہ ہیں مٹن بیف جو ہے وہ کھا نہیں سکتے وہ پہلے ہی نہیں کھا سکتے تھے اور روٹین تو اب صرف جو ہے نا وہ ان لوگوں کے وعدے جو ہیں وہ وعدے اور دعوے سن کے ہی پورے ہو سکتے ہیں اگر گراؤنڈ پہ بات کریں تو گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہیں کچھ بھی implementations نہیں ہوئی ہیں صرف یہ ہے کہ بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں یاد ہو کہ لوگ جو ہیں اگر وہ بیروزگار ہو رہے ہیں ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں تو ساتھ وسائل بھی بڑھ رہے ہیں لیکن وسائل جو ہیں وہ بھی مسائل کا شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں اور یہ جو ڈیمریجز کی مد میں جو سویا بین یا جو وہاں پہ روہ مٹیریل پڑھا ہوا ہے ڈیمریجز کی مد میں پڑھ ڈیل لاکھوں ڈالر ادا کرنا پڑھ رہا ہے اس کے لئے ڈالر جو ہیں وہ حکومت اس طرف کچھ بھی نہیں سوچ رہی ہر چیز جو ہے وہ یہ تو پھر ایکسٹر بوجھ ہے جو لوگوں کے پر پڑھ رہا ہے خاص طور پر تاجب عادلی کے پر پڑھ رہا ہے میرا ذاتی خیال ہے جس طرح کی صورتحال ہے یہ اب بیف میں اور چکن میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوگا آٹھ سو آزار روپے کلو بیف ہوگا آٹھ سو آزار روپے کلو جو ہے وہ چکن ہوگا کیونکہ روزانہ کی اب کل جو ہے چھتیس روپے فی کلو قیمت میں اضافہ ہوا بہت بڑا اضافہ ہے اس کے بعد آج دو روپے کا اضافہ ہوا اب کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ تو اضافہ کم ہوا ہے قیمت میں بڑھنے کی جو رفتار تھی وہ کم نہیں ہوئی لوگوں نے خریدنا چھوڑ دیا ہے جب لوگ نہیں خریدیں گے تو پھر اس کی قیمت دیمانڈ جب کم ہو جائے گی تو پھر سپلائی کو جو ہے وہ تھوڑا سا سانس ملے گا جو گیپ ہے وہ کم ہوگا لیکن یہ صورتحال کب تک چلے گی اس طرح تو پھر کیا حل یہ ہے کہ پھر ہم چکن کھانا چھوڑ دیں نہیں حل یہ ہے کہ آپ صرف زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں آپ اپنی پروٹین کے لیے اپنی ویٹامین کے لیے اپنی جسم کی بہتر نشو نوما کے لیے آپ کو پھر کچھ نہیں کھانا پھر آپ صرف یہ کہیں کہ ہم نے صرف زندہ رہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا صرف اس کے لیے ایک وقت کی روٹی پھر وہ کافی ہے پھر یہ ہی کر سکتے ہیں اور سب سے جو حیران کن بات یہ ہے کہ جو تقریباً دو ماہ یا تین ماہ پہلے جو سلاب کی صورتحال تھی اس میں جنوبی پنجاب سندھ کے جو پولٹی فارم تھے وہ تو لبا ہو گئے تھے اب ان کو سہارا دینے کی بجائے ان کو سپلائے میں وہ کم ہو گیا اب بجائے آپ اس کی سپلائے کو مزید بڑھانے کے لیے مارکیٹ میں چیزوں کو قیمتوں کو مستحقم رکھنے کے لیے آپ اگر ان کو سہارا دینے کے لیے جو جو چل رہے ہیں ان کو بھی بند کرنے پر آ چکے ہیں مارکیٹ کی صورتحال میں پھر ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ افسر شاہی کو مارکیٹ میں جا کے دیکھنا چاہیے کیا ہے کل مارکیٹ کی صورتحال یہ تھی کہ ٹو لینٹن مارکیٹ تقریباً 30% بند تھی مال ہی نہیں تھا سپلائی بھی نہیں پہنچی تو پھر کیا ہوگا بند ہو جائیں گے اور یہی ساری چیزیں چلیں گے اچھا عبدالکریم صاحب جس طرح عبدالقادری نے بتایا کہ کل پریس کانفرنس میں برشاید صاحب نے کہا ہے برشاید شریمہ صاحب نے وفا کی وزیر ہے کہ دوزار چھے میں اگر ہم لوگ سویابین کے بغیر ہی تیار کر سکتے ہیں پھر تو اس پہ آ جانا چاہیے تو کوئی ایسا آلٹرنیٹیو ہے اگر مطلب اس کے اوپر آ جائے تو بہتر ہو سکتی ہے سیچویشن یا نہیں ہو سکتا ایک تو جب کوئی ناریشن آتی ہے تو ایک کنفیجن کرتے ہیں وہ صحیح بات منسٹری کی طرف سے نہیں آ رہی ہوتی ایک تو کہنا جی کہ سویابین پندرہ سے پہلے نہیں تھی دوزار میں بھی آئی ہے دوزار چار میں بھی آئی ہے ایک تو یہ بات اس کو کلیر کر دیں ایسی بات نہیں کہ دوزار پندرہ سے پہلے اس سے بغیر فیڈ بنتی تھی اوکے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے جب یہ سویابین پاکستان میں آنا شروع ہوئی تو پہلے ہم لوگ میل منگواتے تھے ٹھیک ہے اب ہم سیڈ منگواتے ہیں اس سے پوری آئیل ایکسٹریکشن انڈسٹری پوری ڈیولپ ہوئی پاکستان میں اب اس میں ویلیو اڈیشن ہوتی ہے اب وہاں سے ایڈیبل آئیل ہم یہاں استعمال کرتے ہیں پہلے تو باہر سے میل آتا تھا وہ خود ایکسٹریکشن کرتے تھے اب وہ یہاں پہ بینز آتے ہیں بینز میں سے آئیل نکلتا ہے جو کہ ہیومن کنزمشن میں جو کہ ہمارا بڑی ضرورت ہے اور میل جو ہے اور جو پھوک ہے اس کا انڈیبل پولٹی میں جاتا ہے تو پہلے تو یہ انڈسٹری پوری ڈیولپ ہوئی جو کہ آج ساری مشینری بند ہے ٹوٹل انڈسٹری پوری ڈیولپ ہوئی جو کہ اور تیسری ڈیولمنٹ ہوئی ہے فیڈ میں جیسے جیسے جنیٹکس اپروو کرتی گئی فیڈ اپروو کرتی گئی اب یہ نہیں کر سکتے کہ دوزار تئیس میں کی جنیٹکس کو آپ انیس سو پچانوے والی فیڈ دیں وہ ہو نہیں سکتا چینج ہو گیا اب سویبین کو پارشلی آپ ریپلیس کر سکتے ہیں کمپلیٹی بلکل نہیں ریپلیس کر سکتے ہیں اور اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ جتنا جتنا آپ اس پر پریشر ڈالیں گے فارمر کی انیفیشنسی کی وجہ سے اس کی کسٹ اوپر جائے گی آج اگر مرگی فارمر کو مرگی چار سو ہے نا تو اس کو چار سو میں بھی وارا نہیں کھائے گی آج اس لیے کہ اس کی انیفیشنٹ ہو گیا نا وہ اب جو برائلر اس کا تیار ہونا تھا تقریباً کوئی پینتیس دن میں وہ پچاس دن میں تیار نہیں ہو رہا تو وہ تو انیفیشنسی کی وجہ سے اس کی کسٹ اسمان پر چلے گی چیف سیکری صاحب نے اپنی ڈنڈا ماری کر کے تو بچارے کا مارجن ختم کر دیا دکاندار کا اور وہ ٹرانسپورٹر کا اس پر دس روئے ڈالیں تو وہ زبردستی کر دیا جی کہ آپ وہ بارہ رہے ہیں تو اس کو آٹھ کر دیا ٹھیک ہے ڈنڈا ماری ہے نا وہ کتنی دن چلے گی وہ بات پھر وہی افسر شاہی پہ ہی آجاتی ہے گراؤنڈ کو نہیں دیکھنا اپنے زمینی حقائق جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی نظر نہیں آنی آپ نے اس طرح ایک فوکس کر لیا کہ میں نے یہ کرنا اور کرنا ہے اگر آپ نے ٹرانسپورٹر کے پیسے کم کی ہیں تو ٹرانسپورٹر کے ڈیزل بھی پھر اس کو سستہ دیں پورے سسٹم کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ متاثر کیے بغیر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سانس نہیں لیا جا سکتا اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے یہ صرف برائلر کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اور ہے انڈا ہے مطلب جو انڈا ہم سردیوں میں میکسیمم جو ہے پندرہ اٹھارہ روپے کا ہم خرید رہے ہیں وہ گرمیوں میں ہم بیس روپے کا انیس روپے کا خرید رہے ہیں مطلب رہ پھر وہی آلو ہی جائے گا ہمارے لیے کھانے کے لیے نہ ہمارے لیے انڈا ہوگا نہ ہمارے لیے برائلر ہوگا نہ مٹن ہوگا نہ بیف کوئی چیز نہیں ہوگی ہم صرف وہاں سے جو ہے وہ کتاروں میں لگ کے سرکاری آٹا لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آلو لیں گے اور آلو جو ہے ان کو بال کے کھائیں گے کیونکہ سویا بین سے جو ہے وہ آئل نکلتا ہے آئل جو ہے وہ بھی اب مارکیٹ میں مہنگا ہوگا ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز مہنگی ہوگی اچھا مہنگی ہوگی نہیں مہنگی ہو چکی ہوئی ہے آلڑی مہنگی ہو چکی ہوئی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ آٹا مارکیٹ میں مل نہیں رہا پیاز ٹیماتر کی صورتحالی ہے کہ بیس روپے فی کلو ٹیماتر اچھا آٹے کی جسے آپ نے عبدالقادر بات کیا روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ سے بیپر بھی لیتے ہیں مہنگائی کا کہ کیا صورتحال ہے مارکیٹ میں اور آٹا بھی جب مہنگا ہوتا ہے بہران آتا ہے تو نان بائی اسوسییشن بھی وہ بھی روٹی مہنگی کرنے کی کہتے ہیں تو انہیں بھی پھر افسر شاہی جو ہوتے ہیں ان کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں اتنی قیمت پر نہیں چلنا ہے یہ ایک جو ہے نا وہ یہ آپ کے بات نا کہ فورس فل ہی چیزوں کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں زبردستی کہ نہیں تم نے اتنے کی مرگی بیچنی ہے تم نے اتنے کا ہی انڈا بیچنا ہے تم نے اتنے کی روٹی اتنے کی بیچنی ہے اس کے لیے ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہم نے کوئی پالیسی نہیں دینی ہم نے صرف جو ہے وہ آرڈر دینا آپ کو اب ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے تو روٹی کی قیمت اور نان کی قیمت بھڑنے نہیں دینی بھی آٹا کہاں پہنچ چکا ہوا فائن جو ہے وہ کہاں پہنچ چکا اسی طرح اب برائلر کی آپ صورتحال دیکھیں یہ تو شہروں میں برائلر نہیں پہنچ رہا شہروں میں برائلر جہاں پہ سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے ہمارے جو بچوں کی جس طرح ڈاکٹ ساب بتا رہے تھے کہ بچوں میں اگر نشون ماں کی کمی ہے تو یہ کمی جو ہے وہ ہمارے دہاتی علاقوں میں ہے سب سے زیادہ کیونکہ وہاں پہ وسائل اب بھی کم ہیں اور اب وہاں پہ صورتحال یہ ہوگی کہ لوگ جو ہیں وہ ایک کاروبار سے نکل کے کسی اور کاروبار میں جائیں گے جب جو ایک ڈویلپ آپ کا پورا سسٹم ہے جو بن چکا ہوا ہے اس سسٹم کو آپ ختم کرنے پہ بزید دیں آپ اس کا الٹرنیٹ پہ کام نہیں کر رہے یا تو حکومت جو ہے وہ ہمیں کو الٹرنیٹ دیں کہ آپ یہ آپ کو ملے گا یہ آپ کو نہیں ملے گا بس یہ نہیں ملے گا اس کے علاوہ آپ جو مرضی کریں وہ کہتے ہیں کچھ میں نہیں ملے گا آپ جو مرضی کریں یہ ہے انفرچنیٹ کے منسٹری اور فوڈ سیکیورٹی کی طرف سے اس چیزوں کے جب ایکسپرین کیا جاتا تو بڑے ایک لفظ اسمال کی جاتے ہیں زہر کے اور کینسر کے لفظ اسمال کیا جاتے ہیں اچھا جو ہے جو ہے انفرچنیٹ اس کا کینسر سے یا بیماری سے یا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنا بیانیاں پروف کرنے کی وجہ زبردستی کرو یہ صرف سیاست ہے اس طرح کے لفظ جائے نا آپ عام بندوں کو کنفیوز کرتے ہیں پارلیمنٹ لاجز میں پارلیمنٹ کی کنٹین میں آج بھی برائلری کھایا جاتا ہے جس کو منسٹر ساتھ جسے کینسر اور زہر کہہ رہے تھے یہ برائلری کھایا جاتا ہوگا آپ کے بعد کھانے کو کچھ نہیں ہے پروٹین کے لیے اس کے بعد دلیں دلیں امپورٹ ہوتی ہیں وہ بھی مہنگی ہیں امپورٹ ہوتی ہیں وہ ڈالرز میں آئیں گے سوائے چنے کی دل کے باگی سارے امپورٹ ہوتی ہیں اور اس لیے اگر اس چیز کو اب ایک اور بات ہے اب یہ اول ایک سیکشن انڈسٹری ماری بن چکی ہے پلان یہ تھا کہ یہ امریکہ سے برازیل سے منگوائے گی اور چینہ کو ایکسپورٹ بھی کرے گی ہم لوگ بڑی صحیح جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہی بینز وہاں سے آنے تھے ایڈبل آئل اور یہ ہمارا میل یہاں بھی سمارا ہونا تھا ایکسپورٹ بھی ہونا تھا ہم نے سارے کیے کرایے کا جو ڈیویلمنٹ تھی تھا پچھلے پندر دس پندر صاحب کی حل کیا ہے عبدالکریم صاحب حل کیا ہے حل اس کا امریکہ پڑی ہوئے پورٹ پہ امریکیٹلی یہ جو بیورکریسی ہے جو سب سے پہلے تو اس کو اٹھا کے تو آئل ایکسٹرشن کو دیں وہ اس کو کرش کریں آئل بھیومن میں جائے یہ میرے دے جائیں جی ایم او جو ہے نا ایک اور پکی بات ہے کہ جی ایم او کا جو بھی ایشو ہے نا یہ بیجنے کے لیے ہے یہ سیڈ کے لیے ہے کھانے میں جی ایم او کا سگنیفکنس ختم ہو جاتا ہے جب آپ دودھ پی رہے ہو اسی کارٹن سیڈ کیک سے تو یہ اس کا ختم ہو جاتا ہے خدارہ ان کو وہاں سے اٹھائیں اور دیں ان کو اور یہ جو شپ رکے ہوئے ان کو نکلنے دیں اور یہ سارا حالات نورملائیز ہوں تاکہ یہ بہتر ہو سکے جو بہران پہ بہران آتے جا رہے ہیں ان کی سیچوئیشن بہتر ہو ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالکریم بھٹی صاحب موجود تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر عبدالقادر نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا عبدالقادر آپ کا بھی بے حد شکریہ لیکن لاس پر جناب یہی کہوں گی کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا ایک ذریع ملک ہے اور پیداواری لاغت بھی بہت زیادہ ہے لیکن ذریع ملک ہونے کے باوجود بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کرنے پڑتی ہے نہ کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ایک ذریع ملک ہونے کے باوجود بھی ہم بہرانوں کا شکار روزانہ کی بنیاد پر رہتے ہیں آپ ایک خوش دی سی بریک لینگے ملتے ہیں سب ریکammہ پانی پانی ریسا ریسا پانیدارے نیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدانیدان کیسے دا یار نہ بچھڑے کیسے دا یار نہ بچھڑے کیسے دا یار نہ بچھڑے ناغن وانگو دگ دیا راتا پتجڑ لگ دیا نے برساتا ناغن وانگو دگ دیا راتا کیسے دا یار نہ بچھڑے کیسے دا یار نہ بچھڑے یار جنادے پان جدائیاں رون جاندے نے وانگ شدائیاں رانجے مر گئے عشق دے روگی کن پڑوا کے بڑ گئے جو بھی دنیا وچھڑے نئی پروا دلدار نا وچھڑے کسے دا یار نا وچھڑے کسے دا یار نا وچھڑے کیا بات ہے جناب بہت ہی خوب بہت ہی خوبصورت اور جناب آج ہمارے ساتھ ایسے شخصیت اور ایسے شخص موجود ہیں جن کو آپ نے سوشل میڈیا پر ان کے گانے کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی وائرل ہوتے ہوئے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر جناب وہ وائرل ہیں جنہیں وائرل سنگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ اس سیگمنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ہم پاکستان کے ٹیلنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور جتنا بھی پاکستان کا ٹیلنٹ ہے جن کے اندر کوئی نہ کوئی خاص چیز موجود ہوتی ہے ان کی ملاقات آپ سے کرواتے ہیں ان کی آواز آپ تک پہنچاتے ہیں تو محمد علی جو روزانہ کے بنیاد پر مزدوری کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک ایسا فن موجود ہے جس کو جناب کہا جاتا ہے کہ استاد نصرت فتی علی خان کی طرح لگتے ہیں ان کا جو گانے کا سٹائل ہے ان کی آواز کے ساتھ اس کو تشبیح دی جاتی ہے اور میں کہوں گی کہ جناب فن کسی کی بھی مراست نہیں ہوتا ہے اور جب فن ہوتا ہے آپ کے اندر اس کو ایکسپلور کرنا آنا چاہیے اس پر بات کرنی چاہیے جناب محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں سنگر ہے میں تو کہوں گی اپکمنگ سنگر ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے ان کی جرنی کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے علی آپ کو ویلکم کہتی ہے جاغلہہور میں کیسے آپ ٹھیک ہے بہت خوبصورت تھا آپ نے یہ نصر فتحلی خان صاحب کی قوالی کہی ہے بہت ہی اچھی آواز ہے آپ کے علی بہت مہربانی ہے آپ کی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جو بھی شوک ہوتا ہے بندے کا دل سے ہوتا ہے بے شک اور جب وہ کرتے تو پورا بھی ہو جاتی تو یہ آپ کی دعائیں محبتیں ہیں ایک غریب بندے کو آپ چینل پر لے کے آ رہے ہو لئے آپ کے اندر ٹالنٹ ہے اس لئے آپ یہاں پر مہا ڈھوڈ ہے میری کوشش بھی ہے میں سب کو اپنی آواز بچاؤں جتنی قدر کر سکتا ہوں لوگوں کی کروں لوگ میری قدر کرتے ہیں تو میں بھی علاقے یہ ایک موضوع میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں صبح کے ٹائم اٹھتا نہیں ہوں پھر بھی یہ آپ کی مہربانی اور پیار ہے آپ نے اٹھا دیا لیکن ہمیں اندازہ ہوگے تو جب آپ آئے ہیں کہ آپ صبح کے ٹائم اٹھتے نہیں ہیں کیونکہ ایک تو ہم خان صاحب ہے ہمیں سردی بہت لگتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کے مہربانی کہ آپ صبح اٹھ کے آگے ہیں اور صبح کے ٹائم نہ گانے کا موڑ ہو دے بندے لیکن پھر بھی آپ نے بڑا اچھا گایا ہے اب محبت ہے آپ کی اب کیا کر سکتے ہیں بہت اچھا گیا چلے پھر اسی نوٹ پہ ایک اور گانا سنا دیں پھر ہمیں میرے رشکے کمل کیا بات ہے تُو نے پہلی نظر اے جب نظر سے پلائی مزا آ گیا مئرے رشکے کمر میرے رشکے کمل تُو نے پہلی نظر جب نظر سے پلائی مزا آ گیا میرے رشکے کمر تُو نے پہلی نظر میرے رشتے قمر تُو نے پہلی نظر جب نظر سے پلائی مزا آ گیا آنکھوں کی لڑی آنکھوں کی لڑی یوں میری آنکھ سے دیکھ کر یہ لڑائی مزا آ گیا میرے رشتے قمر بے ہی جابانا وہ سامنے آ گئے بے ہی جابانا وہ سامنے آ گئے اور جوانی جوانی سے ٹکرا گئی اور جوانی جوانی سے ٹکرا گئی اس نے شرما کے اس نے شرما کے میرے سوالات پر ایسے گردن جھکائی مزا آ گیا میرے رشتے قمر ریت ہی ریت تھی میرے دل میں بھری پیاس ہی پیاس تھی زندگی یہ میری پیاس ہی پیاس تھی زندگی یہ میری غم کے سہراؤں میں یہ غم کے سہراؤں میں عشق کے گاؤں میں بارشیں پھر سے آئی مزا آ گیا میرے رشتے قمر آ آ آ آ آ کیا بات ہے جناب بہت خوب پہ بہت ہی خوب ص��یت چیز sogenan اگر بھی طبلہ نواز ہمارے ساتھ محدود ہے انہوں نے بھی بڑا اچھا طبلہ بجا ہے اچھا علی جس طرح میں بتایا تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ مزدوری بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ گانے کا بھی شوق رکھتے ہیں تو کیا ہم مزدوری کرتے کرتے بھی گانا گاتے رہتے ہیں آپ دیکھو جی شوق پورا کرتے ہیں آپ دو بچے ہیں میرے اچھا ماشاءاللہ اور یہ شوق مجھے بجبن سے والد صاحب میرے ٹی وی سٹیشن ریڈیو پاکستان ملتان میں آج سے بیس سال پہلے یا بائی سال پہلے تو ہر بندی کے ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے ٹیلنٹ بر بنے جب میں بہت چھوٹا سا تھا بہت ہی تو بھائی میرے دو گاتے تھے اچھا ایک ڈوب کے مر گئے نیر میں پتو والی میں تو ایک گم ہویا ہے پندرہ سال ہو گئی سلامت علی نام تھا بہت سری لت تو یعنی کہ ہمارے والد صاحب کا یہ سب کچھ دیا ہے مطبع آپ کی فیملی میں ہی تھا موسیقی آپ کی فیملی میں ہی تھی تو سیکھا کہاں سے پھر آپ نے یا خود ہی گا گا کے ہی پریکٹس ہو گئی ہے یہ میرے ایک خون میں مجھے نہیں پتا لگ رہا ہے یہ گیا ہو رہا ہے میرے سے یہ ایک شروع سے ہی مجھے لگاؤ ہے موسیقی کے ساتھ پھر میں نے استاج نسرت کو جب سے سنا ہے اچھا شہدائی ہو گیا تو وہ دل میں ادھر گئے کیا بات ہے کیا بات ہے تو ابھی صرف استاج صاحب کو ہی سنتے ہیں موسیقی پتھلی خان کو اس کے علاوہ نہیں سنتے ہیں ویسے تو پوری دنیا کے گانے آتے ہیں اچھا یہ بات نہیں ہے ہاں ہاں لیکن جو دل سے میں کہتا ہوں خان صاحب کو کہتا ہوں خان صاحب کو کہتا ہوں ہاں سب سے زیادہ پسند کون سے ان کی قوالی ہے جو دل میں اتر گئی ہے یہ ساری دل میں تو ساری ہے لیکن ایک فیوریٹ بھی سنا دیتا ہوں کونسی سنا دیں پھر چاو۔ آان ہوکے ہاڑے اجر دیت روح دے گیا یار سگتاں اے مڑنا آئے دل دے میں رہاں کئی بیٹ گیاں برساں تاں سنو اک پل چین ناوے سنو اک پل چین ناوے سجنہ تیرے بنا دل کملا ڈب ڈب جاوے سجنہ تیرے بنا سجنہ تیرے بنا راتی میں جلاوہ دیوा راتی میں جلاوہ دیوा راتی میں راتی میں جلاوہ دیوہ ہنجوا دیکھتے لدا ہائیو ربا سجڑا نو چھیتے کیوں نہیں میلے دا سانو اک پل چین نا رے سانو اک پل چین نا رے سجڑا تیرے دینا کیا بات ہے جناب بہت خوب بہت خوب بہت ہی خوب جناب بہت خوبصورت ہے علی جب آپ کی جو ویڈیوز تھی وائرل ہونا شروع ہوئی سوشل میڈیا پر جب آپ نے فرسٹ انٹرویو دیا تو آپ کو امید تھی کہ آپ کتنی زیادہ وائرل ہو جائیں گے لوگ آپ کو اتنا پسند کرنا شروع ہو جائیں گے امید کہ چراک گوی بجھ دیں گے کیا بات ہے کیا بات ہے وہ تو مجھے بتا تھا بچپن سے کہ میں نے بننا ہے کچھ نہیں اچھا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے تو میں نے اللہ پر امید رکھی ہوئی تھی کہ انشاءاللہ اللہ میری ضرور سنے اور اللہ نے سننی بے شک آپ نے امید رکھی ہوئی تھی یقین تھا اللہ پاک پر اور اللہ نے سننی اچھا ساگر آپ کب سے علی کے ساتھ طبلہ بجھا رہے ہیں بچپن سے آپ دونوں کا ساتھ بچپن سے ہم ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں اچھا سامنے گھا رہا ہے اس کا بچپن سے چھوٹا ساتھ اٹیچوئن کے ساتھ تو آپ کو تو نہیں صبح اٹھنے میں مسئلہ ہوا تھا آپ تو نہیں خان صاحب طبیعت کے کہ آپ اٹھ گئے ترام سے ایسے تو میں اپنی جو بھی کرتا ہوں ساتھ اچھا تو اس لئے مجھے اٹھنے کا دی ہوں ٹھیک ہے صرف علی ہے خان صاحب طبیعت کے وہی اٹھنے میں مسئلہ آتا ہے ان کا شروع سے ان کا نا جو ہے ٹائم ٹیبل ایسے ہی ہے اچھا ٹائم ٹیبل شروع سے بچپن سے یہ ایسے ہے آپ کا ٹائم ٹیبل ہم ساری رات جاگتے ہیں اور گانا بھی مسئلہ کی راتگی ہوگی مسئلہ کی بھی راتگی ہوگی ہے جو سمجھنے والے ہیں وہ سنو بھی رہے ہیں بالکل ایسے یہاں جی تو ہم جب سونا ہی پانچ بجے جار بجے تو کیا اٹھیں گے ہم سنو اچھا علی آگے کوئی ہے مطلب ارادہ رکھتے ہیں آپ کے اگر پروفیشنلی اس چیز کے اندر مطلب موسیقی کے اندر آنا چاہیں تو اس میں قدم رکھنا چاہیں گے یا کوئی آپ کو آفر آ جائے کوئی کہ آپ نے آلبم بنانی ہے کوئی ٹریک بنانا ہے سب کچھ کریں گے ابھی تو موقع ہے ابھی تو کرنا ہے اور دنیا کو پچھانی ہے اپنی آواز بہت سی دنیا ہے جو اس گریب بھائی کو یاد کر رہی ہیں بہت بے چینی سے کہ آپ آئیں آپ آئیں ہماری دعائیں کیا آواز ہے کیا آواز ہے جب دعائیں ہوتی ہیں تو ساتھ پھر سارا کام آسان ہوئے بے شک ایسا ہے لیکن دعائیں کے ساتھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے محنت جاری رہے گی تب ہی دعائوں کا اثر بھی ہوتا رہتا ہے اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں بہت اچھا لگا علی آپ سے مل کے آپ کی زندگی کے بارے میں جان کے اور ساگر بیسٹ آف لکھ آپ کے لیے بھی اور علی بیسٹ آف لکھ آپ کے لیے بھی اللہ پاک آپ کی جو آسانیہ آپ کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرے تو جاتے جاتے میرے پاس تمہوں گانا ہم سننا چاہیں گے پہلی آپ نے ہمارا جو آج کا دن تھا بڑا اچھا شاندار گزار دیا ہے اور ویکنڈ بھی بڑا اچھا گزرے گا ہمارے دیکھنے والوں کا بھی اور ہمارا بھی تو جاتے جاتے میرے پاس تم ہو بھول جانے کہوں نہ مجھ کو سکھاتے جاؤ جا رہے ہو تو سبی نقش مٹاتے جاؤ چلو رسم بھی سہے مر کے مجھے دیکھتا لاؤ توڑتے توڑتے تعلق نبھاتے جاؤ کبھی کبھی یہ مجھے ستائیں کبھی کبھی یہ رولائیں فقط میرے دل سے اتر جائیے گا فقط میرے دل سے اتر جائیے گا بچھڑنا مبارک بچھڑ جائیے گا کبھی کبھی یہ مجھے ستائیں کبھی کبھی یہ رولائیں تیرا ہاتھ کل تک نیرے ہاتھ میں تھا تیرا دل دھڑکتا تھا دل میں ہمارے یہ مقمور آنکھیں جو بدلی ہوئی ہیں کبھی ہونے کے حسد کے اتریں